گندم کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ذرا سن لیں نیجی ٹی وی کی ریپورٹ مہکمہ خوراک کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مہکمہ خوراک کے ساسو اور واجبات کے حوالے سے لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے پنجاب حکومت مہکمہ خوراک کے ذمہ مختلف بینکوں کے تین سو نوازی رب روپے کے قرضے کی ادائیگی کابینہ سے منظوری کے بات کرے گی مزید چانتا ہے میرے شیف لہار بابر ڈوگر سے بابر ڈوگر صاحب بتائیے گا ملکل پنجاب گورنمنٹ نے فور ڈیپارمٹ یعنی محکمہ خوراک کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے محکمہ خوراک کے ایسٹس اور لائیبیلٹیز جو ہیں اس کے لسٹیار کی جا رہی ہے محکمہ خوراک کے ذمہ اس وقت انہوں نے گندم کی کمیزاری کے حوالے سے مختلف بینکوں سے تین سو نوازی روپے کرزہ لے رکھا ہے پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ون ٹائم گراند کے طور پر کیبنٹ اپرویل کے بعد تین سو نوازی ارورپے ان بینکوں کو ادا کر دیا جائے گا اس کے ساتھ محکمہ خوراک کے کچھ ریلی ڈپارمنٹ میں ہیں جن میں پنجاب فورڈ اتھارٹی ہے کین کمیشنر آفیس ہے اور ڈائریکٹر ریٹ آف فورڈ ہے تو پنجاب ان تمام ڈپارمنٹ کو بھی مختلف محکموں کے اندر دینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت کی طرح سے محکمہ خوراک کا مکمل سسٹم ختم اگر بات کریں اس ٹائم مہنچی کی قیمتیں مارکٹ مضبوط جبکہ اس ٹائم دیکھا جائے تو مکہی کی قیمتیں مزید تیز فیڈ میلے والوں نے آج بھی مکہی کے ریٹ میں زبردست تیزی کر دی اور گندم مارکٹ آج بھی کچھ بہتر دیکھی جا رہی ہے غلا منڈیوں میں تو اس ٹائم گندم نہ ہونے کے برابر ہے گندم کی قیمتیں ہیں جبکہ کھانے والی گندم وی آئی پی اچھی کوالٹی کی گندم پنجاب سائیڈ میں اٹھائی سو سے لے کر اٹھائی سو تین ہزار پہ تک بھی سیل ہو رہی ہے جبکہ اگر بات کریں منڈیوں کی تو منڈیوں میں بہت ہی ناکس کوالٹی کا مال آ رہا ہے اس ٹائم تو بہت ہی کم آرائیول ہے اور دیکھا جائے تو مارکٹ چبی سو سے ساڑھ ستائی سو کے درمیان پنجاب میں اس ٹائم گئی کی قیمتوں میں شاندار تیزی تل مارکٹ بھی ڈاؤن ہے بارہ ہزار اور گیارہ ہزار کے درمیان جبکہ موجی پندران زیرو نو بھی انتی سو سے ستائی سو اور تین ہزار کے درمیان ہائی بریڈ آپ لوگ کو پتہ یہ دو ہزار اٹھارہ سو اور چوی سو روپے تک ریٹ ہیں تو یہ تھی مارکٹ کے حوالے سے چھوٹی سی انفرمیشن جو اب آئیوں سا شیئر کی گئی امید کرتا ہوں دوستوں گوڑے پسند آئے گی تو ملتے ہیں کے لئے نئے ایڈیو کے ساتھ